السلام علیکم اردو جلترنگ میں خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا نہیں بھولنا یاد رکھنے والی باتیں خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور سہل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف اور حضن نہیں ہوتا نتیجے سے بینیازی ہی خوف سے بینیازی ہے خوف بزاتے خود ایک حادثہ ہے جو آتا ہے اطلاع کیے بغیر اور انسان کے دل میں پیٹ جاتا ہے جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بھڑ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دیباجہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے خوف اساب شکن بیماری ہے اس سے انسان کی تمام فکری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور اس کی شخصیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے خوف کا پسند دیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو کسی کو خوف صدا نہ کیا جائے تو خوف کا عذاب ٹل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پنچا دیتی ہے موسیقی موسیقی